الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شب الانبیاء المرسلین اما بات وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سامین کو السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سب سے بہلے تو آپ کو عید و لدہ بہت مبارک ہو اور انشاءاللہ یقینی طور پر ہمارے پاکستان صبح عید و لدہ ہونے والی ہے اور ہمارے دیگر ممالک کے بالخصوص عرب امارات کے لوگ عید و لدہ منا رہے ہیں جو ہمارے وہاں پہ عورسیس پاکستانی بھائی رہتے ہیں سب کو بید و لدہ بہت مبارک ہو تو یہ وہ عظیم عید ہے جو میں عظیم بندوں کی قربانی کے صلح کے صورت میں خوش یہ خوشیوں کی بدولت میں آج عظیم بندے جو اللہ کے عظیم بندے جو توقل یقین محکم کی اس لیول پر فائز بندے کہ اپنے بچے بھی اپنے اللہ کی راہ میں قربان اپنا مند تن اللہ کی راہ میں قربان ان کی بدولت ہمیں یہ عید و لدہ ملی ہے تو عید و لدہ کے موقع پر ہمیں یہ جانور جو لاتے ہیں اس کو عیب سے پاک تو ڈھون کے لاتے ہیں لیکن آگے اس کی حرمت اور تقدس کا خیال لکھنے میں ہم یہ کمزوری کرتے ہیں کمزوری ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ کمزوری ہمارے یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جب ہم قربانی کا جانور زباہ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ خصوص میں نے آج کل تو لوگوں میں یہ کونسپٹ دیکھا اس کو کئی لوگوں میں نے یہ کہا کہ آپ جانور لاتے ہو اس کا خیال بھی رکھیں کیا یار ایسے صبح مر جانا ایسے زباہ ہو جانا استغفراللہ ایسے کلمات کہتے ہوئے سنیں تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ یہ قربانی کا جانور جو اللہ کے حضور اپنی جان تک ہم لوگ اپنی سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ چیز جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان دے رہی ہے کتنی حرمت والی ہوگی کتنی حرمت والی چیز ہوگی کیا ہم اس کی حرمت و تقدس کا خیال نہیں کیا ایسی چیزوں ایسے ازا کم ایسی چھوڑی کا اور ایسے جو کٹنگ چیز ہے جس کی طرح اس کو کٹ کیا جاتا ہے جتنی بھی چھوڑیاں ہوگئے جس طرح کی بھی چیزیں ہوگئیں چھوڑی وغیرہ اتنا تیز ہونا جی کہ اس سے تخلیف نہ ہو ایسا محول ہم کریئیٹ کر دیتے ہیں کہ جیسے تماشبین کی صورت بنی جیسے اس جانور نے کوئی غلطی کی اس کو سزا ہو رہی ہو ایسا محول کریئیٹ کرنا شریعت کے منافع ہے ایسے قربانی قبول نہیں ہوتی جانور بڑا عظیم ہے جانور کو تو اپنی ضرورت اور مقصد کے لیے سواری کے طور پر پر پرانے دور میں جب استعمال کیا جاتا تھا قربانی کے جانور تو اس لیے منع فرمائی گا بہت ضرورت کی بنا پر اجازت دی گئی یہ بہت ضرورت اتنی ضرورت تیک لیول کی پیش آج ہے کہ کوئی سبب نہ بنا اس صورت میں قربانی کے جانور کو اپنے مقصد کے لیے بطور سواری استعمال کرنے کا حکم دیا گیا وگرنا اس کا عدو و اترام تو اس لیول تک اسے اپنی پرپس کے لیے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا منافع ہے لیکن افسوس سے آج ہم جو قربانی کے جانور لاتے ہیں ان کے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ان کا عدو و اترام ایک تو خیال کچھ لوگ بہت کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کے قابل اور ان کو اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے اور ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں حقیقی فرض بھی ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا قربی پاتہ اور اخلاص کے اس اعلی لیول پر فائز ہوتے ہیں کہ جس سے انہیں حقیقی اللہ کی بارگاہ میں تو اخلاص پہنچتا ہے خون نہیں پہنچتا اللہ تعالی کی بارگاہ میں اخلاص پہنچتا ہے تو میرے پیارے بھائیو جانور کا اترام کرنا چاہیے اس کا خیال لکھنا چاہیے اس کو گرمی کے موسم میں نلانا چاہیے وقتن وقتن ہم لوگ جانور میں دیکھنے میں آتے ہیں ہم بڑے پیسہ لگا کے تگدو لگا کے بڑی مشکت کے ساتھ جانور تو لے آتے ہیں لیکن افسوس کا خیال نہیں رکھتے ہمیں ایسے کٹنگ ٹولز کا استعمال نہیں کرتے جس سے اسے تکلیف کم پہنچے تو ایسے ٹولز کا استعمال کرنا چاہیے ایسی ازاہ کا استعمال کرنا چاہیے جس سے اسے تکلیف کم پہنچے اور بہا احسن طریقے سے کم تکلیف میں وہ اللہ کی راہ میں پیش ہو جائے اور اپنا ہرہ اخلاص اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو میرے پیارے بھائیو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیز میں نے بہت نوٹ کی ہے کہ اس کا اترام نہیں کیا جاتا اور بہشتر حدیث مبارکہ میں اس کا یوں مفہوم بھی آتا ہے بہت سی حدیث مبارکہ کہ قربانی کا جانور کا تقدس اترام اس لیول کا ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں کہ اس کو تو اپنے مقصد کیلئے استعمال کرنے سے ہی مانا کیا گیا اس کا عدب و اترام اور اس کا خیال رکھنے کو کم دیا گیا کہ اس کا آپ خیال رکھیں اس کو ضرورت کے وقت چارہ ڈالیں اس کو ساتھ ساتھ نلائیں گرمی میں ضرورت ہو تو اور اس کی قربانی کے وقت بالخصوص یہ خیال رکھیں کہ تماشبین کی صورت نہ بننے دیں پردے میں دوسرے جانوروں کے سامنے بھی کسی جانور کو زبانی کرنا کیونکہ ان میں بھی سینس تو اتنا ہوتا ہے نا کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہر سیٹویشن ہم پر بھی آنے والی ہے تو بارال ایسی سیٹویشن میں نہیں پیدا کرنی جس سے خوف و راست کا موغل دوسرے جانور پر ڈیویلپ ہو جائے تو میرے پیارے بھئی اللہ کی بارگاہ میں ہم اتنی تگدو کر کے اتنی مشکت کر کے اپنے جانور لاتے اور اتنے پیسے بھی لگاتے ہیں اور اوپر سے ہم کچھ غلطیاں کر کے شاید کہتا نہیں ہوں کوئی فتوہ نہیں دیرہا ویسے ایک بات کرو کیا ہم اپنی شاید نیکی نہ رائے گاہ کر دیتے ہوں اس عمل سے شاید کے اور مبالگاہ رائے کے دور پر کہ اس لیے اس سے بچنا چاہیے اس کے تقدس اور حرمت کا خیال لکھنا چاہیے ہم اللہ کی بارگاہ میں اتنے احسن طریقے سے اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں تو اس کے اپنا اخلاص پیش کرتے ہیں تو یہ صرف درخواست ہے کوئی فتوہ نہیں ہے درخواست ہے آپ لوگ کے بارگاہ میں درخواست ہے کہ میرے پیارے بھائیوں میرے جو حضرات سن رہے ہیں کہ جانور کا خیال رکھیں اور اس کے دیکھیں جو جو چیزیں اس کو تکلیف ہو چانے والی ہیں ان سے بچا جائے اور ان کا خاص خیال لکھا جائے بکرہوں بیل ہو گائیں ہو بلخصص ان کا خیال رکھا جائے ان کو اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کرنا ہے تو ان کو خوبصورت طریقے سے تیار کیا جائے اسی ایسے کٹن ٹول کا استعمال جسے آسانی سے زبا ہوں تکلیف کم ہو تو سنت ابراہیمی اور تکبیر پڑھتے ہوئے اور اللہ اکبر کی صداییں بلند کرتے ہوئے پڑھیں اور پیار کرتے ہوئے جانور کو پیار کریں چارہ ڈالیں وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر اور سنت ابراہیمی کا حقیقی حق ادا کرنے کی تفیقہ طورت اور اللہ ہمارا اخلاص قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَى الْبَلَعُ وَالْمُبِينَ بِرْخَمَتِ قَيْا